ہیلو دوستو اسلام علیکم میں ہوں میاں رضا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایچ ایٹو بی افیشل جو لے کے آیا ہے آپ کے لیے ایک نئی سوچ ایک نئی پیغان دوستو آج کی ہماری ویڈیو انڈین پائلٹ ابھی نندن اور ملکی حالات کے بارے میں ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ جو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں لال بٹن وہ دبا کر ہمارا یوٹیوب چینل سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں آنے والے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نیٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہلے پہنسے پہنے کوئی دوستو ایچر ٹی وی ایک ایسا چینل ہے جو آپ کے لیے ہر ویڈیو ہر بات لے کے آتا ہے اقارڈن ٹو سیچویشن اقارڈن ٹو نیٹ تو پلیز سبسکرائب میری چینل سبسکرائب میری چینل پلیز سبسکرائب میری آنے والی ویڈیو کا نیٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنسے ہنجی تو دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں مران خان مرے پی ایم ساب نے فیصلہ کیا تھا کہ انڈیر پائلٹ جو کہ ہماری حراست میں تھا اسے چھوڑ دیا جائے گا رہا کر دیا جائے گا اسے اس کے ملک واپس بھیجا جائے گا تو بہت سارے میرے دوست بزرگ بھائی اس فیصلے کے خلاف تھے اس فیصلے ابھی بھی خلاف ہیں اور بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں یار اسے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا یہ آپ کو ایک بات ہوتا ہے چلے اسے نہ چھوڑتے ابھی بھی ہے موقع اسے نہ چھوڑتے اسے نہیں چھوڑتے تو کیا کروگے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ یہی کہ آپ لوگ جیت رہے ہیں اس طرح آپ ثابت کر لوگ دوستو میری بات کو سنگینے کی کوشش کرنا آج کی ویڈیو بس یہی کہ میں اخبار سے پڑھ رہا تھا اور قبریں بھی سن رہا تھا تو کافی لوگ کہہ رہے تھے ورس اپ یوز کرتے ہیں انسٹاگرام فیس بک اور ہر جگہ پہ ایک ہی پوسٹ آ رہی تھی کچھ پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ فیصلہ درست لیا گیا ہے کیا یہ ٹھیک کیا گیا ہے تو دوستو آپ کو کیا اعتبار نہیں ہے ہمارے پی امسا کے کیا آپ کو پاکستان آرمی پہ اعتبار نہیں ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط فیصلہ کر سکتے ہیں دوستو اس میں ہماری ہار نہیں ہے اور اگر ہم اسے نہ چھوڑتے کچھ بھی کرتے شدد کرتے وہ ہماری جیت نہیں تھی ہماری جیت یہ ہے جو ہم نے کر دکھایا ہم نے اپنا صبر دکھایا ہم نے اسے چھوڑ دیا یہ ہمارا بڑا پن ہے ہمیں گرب ہونا چاہیے ہے خود پر یہ ہماری جیت ہے دوستو ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ہم جیت گئے ہیں مجھے گرب ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیت گئے ہیں دوستو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو چھوڑ کر ہم نے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا ہے ایک میسد پہنچایا ہے پوری دنیا کو کہ پاکستان کس حد تک امن شانتی اور سکون چاہتا ہے ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں دوستو ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں کہ ہمارا جملک ہے آپ کو پی ایم صاحب ہیں امران خان صاحب اس میں لوگ کو بہت تیزی سے آگے لے کے جا رہے ہیں بہت سارے کام چل رہے ہیں ہمارے نمالک میں اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں جیسا کہ سیٹیہ کا کام چل رہا ہے مرگوہدر کا کام چل رہا ہے اور بھی کافی کام ہیں جو چل رہے ہیں کہ آپ چاہیں گے کہ ہمارے سارے کام رکھ جائیں کہ آپ چاہیں گے کہ ہمارا ملک دوبارہ پیچھے چلا جائیں ہمارا ملک دوبارہ دس سال پندرہ سال پیچھے چلا جائیں ہمارے یہ سارے ترقیتی کام رکھ جائیں کہ آپ یہ چاہیں گے دوستو اس کو چھوڑ کر میری نظر میں ایک بہت اچھا فیصلہ کیا گیا ہے یہ بات آپ سمجھو گے لیکن دیر سے سمجھو گے ہاں یہ مانتا ہوں اس کو چھوڑ دیا تو یہ بھی کچھ فیصلہ کہا نہیں جا سکتا کہ اس کو چھوڑ کے انڈیا والے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے حالانکہ اس کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا بڑا پن ہے انہوں نے معاف کیا ہے اسے جانے دیا ہے شدد بھی نہیں کیا مہمار بنا کے رکھا اور اسے چھوڑ دیا دوستو ہم ایک ایسے موڑ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ جنگ کا جواد ہی نہیں بنتا اگر آج جنگ لگتی ہے بہت پیچھے چلے جاتے ہیں ہم اسے نہ چھوڑتے تو انہوں نے کوئی ایکشن لینا تھا اور یہ پکی بات ہے لینا تھا انہوں نے ایکشن ہم نہیں چاہتے کہ وہ اگر وہ ایکشن لیں تو ہم کبھی بھی رک نہیں پائیں گی ہماری آرمی ہماری اغام رک نہیں پائے گی یہ جواب دے کے رہے گی دوستو ہم اپنی آرمی کے ساتھ ہیں ہم اپنے پی ایم صاحب کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ رہینا یار ان کا ساتھ دیں انہوں نے جو فیصلہ لیا ہے بہت اچھا لیا ہے انہوں نے بہت ٹھیک کیا ہے ہم اپنی آرمی کے ساتھ ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک بہت جلدی ترقی کر رہا ہے ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں آنے والے چند سالوں میں پاکستان ترقی آفتہ ممالک کی لیسٹ میں ہوگا اور کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے اور وہ لوگ یہی چاہیں گے کہ ہماری جنگ ہو دوستو ہم یہ نہیں چاہتے ہمیں جنگ نہیں چاہیے ہمیں امن چاہیے سکون چاہیے ہمیں اکانوی بھٹھانی ہے اپنی یار ہمیں ترقی کرنی ہے ابھی ابھی پاکستان نے بہت کچھ کرنا ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں لوگ باہر سے آئیں گے پاکستان میں کام کرنے کے لیے بزنس کرنے کے لیے تو آپ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو لوگ باہر سے آئیں ہمارے ممول بلگ میں آئیں کام کرنے لوگ آئیں ہمارے پاس یار ہمیں گرزہ دو یار یہ ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے ہمارے پی ایم صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اس وقت جب ہم بھی اس پر ساتھ دیں گے ہم ان کے ساتھ چلیں گے ان پہ اعتبار کریں گے تو میں امید کرتا ہوں آپ میری بات کو سمجھیں گے گوھر کریں گے میری بات دوستو فیصلہ ہم نے کرنا ہے آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ عمر رہے ہمارا پاکستان ترکھی کریں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے یہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتانا تو دوستو آج کی ہماری بات اتنی ہوتی تو نیکس ٹائم پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی سوچ کے ساتھ کسی نئی پیغام کے ساتھ تو تب تک کے لئے اجازے دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے اللہ حافظ موسیقی